اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ تیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک حجر آیت نمبر 53 سے 72 تک گفتگو ہو رہی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور اسی کی سیل میں پھر جناب لوت علیہ السلام کی قوام کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے اور اسی پر یہ صفحہ تقریباً مکمل ہوگا پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا قدرستہ صفحہ پر ہم نے پڑا کہ انہیں بتا ہی یہ عبراہیم کے مہمانوں کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آئے ان کو سلام کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان سے اکا کہ تم سے مجھے خوف آ رہا ہے اور اس کی وجہ ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی اور اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ جب انہوں نے ان کے سامنے بچڑا لا کر رکھا تاکہ وہ اسے تناول کریں کھائیں تو انہوں نے انکار کیا ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے پیکر بشری میں آنے کے بعد بھی جو بشری خواز ہیں وہ تو ان کے اندر موجود نہیں تھے نہ انہیں بھوک لگتی تھی لہذا وہ کھانے سے فارق تھے انہیں کھانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اسے حمل کیا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس لئے نمک کھانے سے انکار کر رہے ہیں فوراں ہی فرشتوں نے جو کہا وہ اس صفحے پر آ رہا ہے کہ ہم تو آپ کو خبر دینے آئے ہیں ایک فرزند کے بارے میں ایک بیٹے کے بارے میں ایک ایسا بیٹا جو صاحب علم بھی ہوگا یہ جناب ساقہ علیہ السلام کے حوالے سے پشارت تھی کیا تم مجھے خبر دے رہے ہو خوشخبری سنا رہے ہو کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی تو تم مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو یعنی کیا خوشخبری ہے تو پرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بلکل برحق خوشخبری سنا رہے ہیں اور آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے نہ امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراں رسپونڈ کیا کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مگر گمراہ یعنی رحمت خدا سے مایوس ہونے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے مگر ایک اثباب ظاہری کے تحت جس طریقے سے پروردگار عالم نے نظام کو مرتب کیا ہے اس میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے تھوڑی سی اچھمبے کی بات تھی نہ یہ کہ یہ ناممکن عمر ہے اور پروردگار عالم سے اس کو بھئی میں قطعا نہیں سمجھتا میں قطعا اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں اب یہ تو گفتگو یہاں تک پہنچی اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری اصل مہم کیا ہے عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اصل مہم کیا ہے اے بھیجے جانے والوں یعنی یہ تو مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ اصل تمہارا کام کچھ اور تھا یہ ذنی ایک کام تھا سپلیمنٹری جو تم نے انجام دیا ہے اور یہاں پڑا کر مجھے خوشخبری سنائی ہے آلو ان فرشتوں نے کہا انہا ارسلنا الہ قوم مجرمین وہ نے کہا کہ ہم ایک گنہگار جماعت کی طرف بھیجے گئے ہیں اللہ آلہ لوتن مگر لوت علیہ السلام کے گھر والے یعنی جو قوم لوت ہے وہ گنہگار قوم ہے مجرم قوم ہے یہ سیکس ہومس سیکشولیٹی کے اندر وہ انوالف ہونے کی وجہ سے اور اس پر اسرار کی وجہ سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اب مختتم عذاب کے حق دار ہو چکے ہیں ہم صرف جو لوت کے گھر والے ہیں ان کو نجات دینے والے ہیں اِنَّا لَمُنَجُّهُمْ اَجْمَئِن گھر والے جو ہیں ان سب کو ہم نجات دیں گے اللہ مرآتا مگر لوت علیہ السلام کی بیوی یعنی وہ نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہیں قدرنا اِنَّا لَمِنَا لَمِنَا لَعْبِرِينَ ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سے چھوٹ جانے والوں میں سے ہوگی یعنی عذابِ خدا کا وہ بھی شکار ہوگی یہ جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا اب اس کے بعد جو آگے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ان کے ساتھ گفتگو تھی اس کو سکپ کر دیا گیا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ دوسرے سوروں میں مگر یہاں پر گفتگو یہیں پر روک دی گئی اس کے بعد پھر فوراں ذکر آگیا کہ جب یہ لوگ پہنچے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو اور انہوں نے کہا ہم تو لے کر آئے ہیں وہ جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے یعنی جو آپ کی قوم والے جو شک کر رہے تھے اہم وہی چیز لے کر آئے ہیں یعنی بس وہ عذاب آیا چاہتا ہے اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں نکل جائیے آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے گا یعنی آپ کے گھر والے آگے آگے آپ ان کے پیچھے پیچھے اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں یعنی ان کے درب التفات نہ کریں جس طرح سے کبھی ایک لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کسی بستی سے نکل رہا ہو تو پیچھے مڑ کر بار بار دیکھتا ہے وہ خوشگوار یادیں جو دل کے اندر رہ جاتی ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ انسان پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں مگر یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب خوشگوار یادیں ہوں شیری یادیں ہوں مگر ایک ایسی جگہ کے جہاں سے عزبوت علیہ السلام کی انتہائی تلخیادیں وابستہ تھی تو کوئی وجہ بھی نہیں تھی اور یہی یہاں پر کہا بھی انہوں نے کہ آپ پیچھے مرکت دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں وَمْذُوْ حَيْسُوْ تُؤْمْرُونَ اور آپ لوگ بس چلتے چلے جائیے جہاں آپ کو حکم جیسا دیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ چلتے چلے جائیے وَخَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اور اس ویصلے کی اطلاع انہیں دے دی گئی اَنَّ دَعْبِرَ هَا اُلَائِ مَقْتُوْءٌ مُسْبِحِينَ کہ ان سب کی نسلیں سوہ ہوتے ہوتے منقطع کر دی جائیں گی یعنی یہ سب کے سب عذاب کا شکار ہوں گے اور ان کے نام لے وہ ان کے نشانات ختم ہو جانے والے ہیں یہ قومِ لوت پر جو عذاب تھا اس کا ذکر اجمالاً کیا گیا کہ جو ہونے والا تھا مگر ابھی تو اس سے پہلے کہ یہ عذاب نازل ہوتا وہ بدبخت بکار بدکھردار قوم اس کے افراد وہ آئے حد لوت علیہ السلام کی طرف بچا اہل المدینہ تھے یا سب شروع خوش ہوتے ہوئے اگلسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے وہ لوگ آئے شہر والے قالا ظاہر ان کا آنا کسی نہیں کی راتے سے تو نہیں تھا وہ تو اسی طرح سے تجاوز کرنا چاہتے تھے اور اپنے اسی فعلِ بد کا نشانہ ان کو بھی برانا چاہتے تھے ان فرشتوں کو جو اس وقت پہ کرے بشری میں موجود تھے یہ میرے مہمان ہیں مجھے ان کے معاملے میں ظلیمت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو درو اللہ سے اور مجھے رسوہ مت کرو آلو تو انہوں نے جواب میں کہا بے شرمی کا جواب کیا ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کو مہمان کرنے سے منع نہیں کر دیا تھا یعنی ہم نے آپ کو ورننگ دے رہی تھی کہ آپ اگر کسی کو بھی مہمان بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہی حشت کریں گے قالا ہا اولائے بناتی ان کن تم فائلین تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بیٹیاں میری اب یہاں پر پھر وہی والی بات میں یاد دلاؤں گا کہ بیٹیاں ظاہر ہے کہ لوت علیہ السلام کی جتنے بھی ہوں وہ قوم کے لئے تو پوری نہیں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر قوم کی خواتین کو قوم کی جو عورتیں ہیں ان کو لوت علیہ السلام اپنی قوم ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں سے تعبیر کر رہے ہیں کہ دیکھو جو مناسب شاہستہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں شادی کریں اور اس طرح سے ایک فیملی لائف گزاریں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو یہ کام کرو نہ یہ کہ تم میرے مہمانوں کے باب میں یا ویسے ہی میرے لئے رسوائی کا سبب بنو اور ذریل ہونے کا ایک تفسرہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے لَأَمْ رُكَ آپ کی جھان کی کشم اِنَّهُمْ لَفِسَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ اپنے نشے میں اندادن مُتْتِلَحَ ہیں یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرح سے شعبت کا شکار تھے وہ اس کے اندر پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے یہ تو حق حقیقت ہے اور اسی کی ترجمانی یہاں پر کی گئی مجھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اس کے اندر اتنی محبت اور اتنی چاہت اور اتنی الفت ہے لَأَمْ رُكَ کہ یہ پیغمبر اکرم کا ایک انتیاز بن گیا پیغمبر اکرم کو اس طرح سے مخاطب کرنا کہ اتعاق کی جھان کی قسم یہ صرف پیغمبر اکرم سے مخصوص ہے اور جس میں پیغمبر اکرم کی شانِ حبیب اللہ کی ترجمانی ہے تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں یہ الفاظ آئیں کہ فَحَذِهِ فَضِيلَةٌ لَتَسُّلِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہِ علیہ الانبیاء یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے اوپر کہ اس طرح سے پیغمبر اکرم کسی اور کسی اور کو خطاب نہیں کیا گیا اب یہ ظاہر ہے کہ یہ گفتو کو آگے بڑھے گی اور پھر اس قوم کا جو انجام ہوا اس کو بیان کیا جائے گا مگر وہ اگلے صفحے پر ہے یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا پروردگار آدم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظاہر میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک حیجت آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 90 73 سے 9090 تک گشتے صفحے پر گفتگو ہو رہی تھی حدلود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور ان پر جو عذاب آ رہا تھا اس کا ذکر اڑا تھا وہی گفتگو افتدام کی طرف پہنچتی ہے اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فاخذت خمس سیحت و مشرقین کہ سورج نکلتے نکلتے ایک دھماکے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ایک چنگھار ایک آواز وجعلنا آلیہا سافلہا تو ہم نے اس زمین کو زیر و زبر کر دیا یعنی ایک زلزلے نے اس طرح سے انہیں گرفت میں لے لیا کہ زمین جو ہے وہ تہبالہ ہو کر رہ گئی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّلِ اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی جو کنکروں کی قسم کے تھے ان کے اوپر ایسے پتھروں کی بارش برسا دی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ اور اس میں یقیناً نشانیاں ہیں غور سے دیکھنے والوں کے لیے وَإِنَّهَا لَوِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور یہ بستی جو ہے وہ ایک واضح بستی ہے ایک ایسی بستی ہے جو راستے میں پڑتی ہے اور چھپی بھی بستی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی بستی جس کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا ہو اور وہ برقرار بھی ہو اور اس کے کھنڈرات اس کے ریمینز موجود ہوں ظاہر ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے دیکھنے والوں پر یہ کہا گیا کہ یہ شام کے راستے پڑی بستی موجود تھی اور اٹلس جو قرآن مجید کے مختلف مقامات کے حوالے سے مرتب کیے گئے ہیں اور جو ڈاکومنٹریز تیار کی گئے ہیں اس میں بھی اس کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو مزید افزر کیا جا سکتا ہے جا کر بھی اور جو ڈاکومنٹریز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو بھی ایک اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے پرورتگارِ عالم فرماتا ہے کہ اس میں یقینا نشانیاں ہیں انہوں کے لئے جو ایمان لانے والے یعنی ان کے دل میں وہ جو ایمان ہے وہ انہیں اور زیادہ موسر بناتا ہے ان تمامتا نشانیوں کو وانہ تو ظاہر ہے کہ جن کا ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اس کو بھی دیکھیں گے تو اگنور کر دیں گے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں ہمارے لئے کوئی پیغام موجود نہیں ہے مگر جو صاحبان ایمان ہیں وہ جب ان کو دیکھتے ہیں اور پر قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ تاثہ ہو جاتا ہے یہاں پرورتگارِ عالم قومِ لوت علیہ السلام کا ذکر مکمل کر کے پھر ذکر کرتا ہے اصحابِ الائکہ کا یہ اصحابِ الائکہ کون تھے ان کے بارے میں کہا گیا ایشویب علیہ السلام کی قوم تھی مدین والے اور انہی کو اصحابِ الائکہ بھی کہا گیا ایکہ گھنے درد کو اور بند کو کہتے ہیں مدین کا علاقہ ذرخیص تھا پاسی گھنہ جنگل تھا اس کے اہلِ ایکہ ان کو کہا گیا وَإِنْ قَانَا اصحابِ الائکہ لَظَالِمِ اور بے شک ایکہ والے ظالم لوگ تھے خدا کے تو منکر تھے توہیت کھنکار کرنے والے اور ساتھ ساتھ نابطول کے اندر کمی کرنے والے تھے جس سر سر اس علاقے کے اندر بڑھے رہتے شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کو ہمیشہ کے لیے دے دئے گیا اور کبھی انہیں اس سے محروم نہیں ہونا پڑے گا پروردگارِ عالم نے جو تعبیر استعمال کیوں بہت سخت ہے فَانْتَقَمْنَ مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام دیا وَإِنَّهُمَا لَوِ اِمَامِ مُبِين اور یہ دونوں ظاہر راستے پر موجود تھے قومِلود اور مدین والے عائقہ والے ان دونوں کے بارے میں کھا گیا کہ یہ لوگ ایک ایسے راستے پر رہ رہے تھے کہ جو بالکل ظاہر تھا اب ظاہر کے بعد والوں کے لیے ان کو ٹریس کرنا آسان تھا کم سے کم جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس موقع پر کہ شام کے راستے پر یہ دونوں بستیاں آتی تھی اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل یہاں پر بیان نہیں کی گئے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے اسحاب الحجر کا قومِ سمود کا جن کو اسحاب الحجر یہاں پر کہا گیا اور اسی نسبت سے اس سورے کا نام پڑھا سورے حجر اور اس کی وجہ بعض مفصرین نے یہ بیان کی کہ جو اسی آیت کے اندر آگے آ بھی رہی ہے آیتوں کے سوچنے میں کہ چونکہ یہ لوگ پتھروں کو تراش کر دھر بنا لیا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کر اس وجہ سے ان کو اسحاب الحجر کہا گیا مرسلین اور یقینا جھٹلایا اسحاب الحجر نے مرسلین کو یعنی سمود علیہ السلام قومِ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا یہ بھی ایک بحث کی گئی اور بہت خوب بحث ہے یہ بھی کہ جبکہ رسول ایک ہی آیت ہے وہاں پر جنابِ صالح علیہ السلام تو پھر مرسلین کے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہی ہے کہ چونکہ انبیاء کا جو پیغام ہے وہ متحد ہے متفق ہے جو اصلِ اصولِ پیغام ہے حجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہم نے ان کو دی اپنی نشانیاں تو وہ اس سے روگردانی کرنے والے ثابت ہوئے یعنی انہیں توجہ نہیں کی ہیٹ نہیں کیا بلکل بھی اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اس کو اگنور کیا اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اتنان کے ساتھ گھر بناتے تھے یعنی دنیا کے بارے میں تو اس حق تک انہوں نے ترقی کر لی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بھی گھر بنا لیتے تھے سکون کے ساتھ اس میں رہیں اور دنیا وے پریشانیوں کا مقابلہ کر سکیں مگر آخرت کے بارے میں ان کی کوئی توجہ نہیں تھی سنجید بھی نہیں تھی تو انہیں بھی ایک سعیوحانے ایک دھماکے نیک چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہوتے گریفت میں لے لیا فما اغنا انہم ما کانو یک سبو تو انہیں فائدہ نہیں دیا ان چیزوں نے جو وہ حاصل کرتے تھے اس لئے کہ ان کی توجہ آخرت کی طرف تو تھی نہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے لئے بھی کچھ بنائے وہ تو صرف اور صرف دنیا ہی کی زندگی تک اپنی زندگی میں مطمئن ہو چکے تھے جو پہلے بھی ایک تعبیر آئی تھی کسی سورے میں کہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور اسی پر مطمئن ہو چکے تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اور جو ان کے درمیانے ان کو پیدا کیا ہے اللہ بالحق نہیں پیدا کیا اللہ بالحق بلکل درست صحیح طریقے سے پیدا کیا ہے ان سب کا ایک پرپس اور مقصد ہے اور اس کے درمیان جب پھر انسان کو زمین میں جگہ دی گئی ہے تو ان کو بھی اپنے مقصد کی طرف توجہ کرنا چاہیے تھی اور جو پیامت ہے وہ دو بالاخر آنے والی ہے یہ وہ پرپستہ جس کے لئے ان کو دنیا میں رکھا گیا تھا فرس پر حصہ فالجمیل تو احبیب پھر آپ اچھے ونوانسن سے درگزر کرتے رہی ہے یعنی آپ اپنا پیغام دیجئے اگر قبول کریں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ اگنور کر دیں درگزر کریں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ یقیناً آپ کا پروردگار پیدا کرنے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ حبیب ہم نے یقیناً آپ کو سبعِ مصانی عطا کیا اور قرآنِ عظیم عطا کیا سبعہ یعنی ساتھ مِنَ الْمَسَانِي جس کو ریپیٹ کیا گیا جس کو تقرار کیا گیا اس سے مراد روایات کے اندر آئے کہ سورہ فاتحہ ہے سورہ حبد ہے کہ اس کی ساتھ آیتیں ہیں اور ان ساتھ آیتوں کو پر نماز میں دو مرتبہ تقرار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سب امر المصانی کار گیا اور جس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس کے اندر بعض الفاظ ہیں کے دن کو تقرار کیا گیا جیسے بسم اللہ میں اللہ پہ الرحمن پہ الرحیم پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا لفظ پہ تقرار ہو رہا ہے پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم بعد میں آ رہا ہے واپس تقرار ہو رہا ہے پھر اہدن سرات المستقیم میں لفظ سرات جو ہے وہ آ رہا ہے اور پھر سرات اللہ زینہ نمتہ علیہم کے اندر پھر اس کو تقرار کیا جا رہا ہے تو یہ وجوہات ہیں اس کو سب امر المصانی کہنے کی اور اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت کے اوپر بڑی تیز روشنی پڑتی ہے کہ پورے قرآن کے ساتھ اس کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کی واقعاً اہمیت کو سمجھاتا ہے پروردگار عالم پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تمدن نا اینائی کا الہ ما متعنا بہم بھی ازواجم منہم ولا تحزن علیہم وقف جناح کا المومنی نہ بڑھائی اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی درو جن سے ہم نے بہرمند کیا ہے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو یعنی اے حبیب ہم نے تو آپ کو سورہ فاتحہ دے دیا قرآن مجید جیسی چیز دے دی اسنی بڑی نعمت دے دی تو اب ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی نظریں ان لوگوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے جن سے ہم کا انہیں جو ان کو دوسری مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں تو آپ ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ بہت عظیم ہے اس کے مقابلے میں یہ کوئی اور نعمت ٹھہر رہی سکتی ہے جو بعض دوسرے افراد کو ملی ہے تو آپ ان کے بارے میں غم بھی نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے اگر ایمان نہیں لاتے اور اپنے افتیار ہی سے اپنی گمراہی کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس مثلا بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں بہت بڑے بڑے فیلاز ہیں بڑا بینک بیلنس ہے آپ کی اس طرح میں کہا گیا تو آپ اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں ٹھیک ہے اگر ان کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان نعمتوں کے ساتھ وہ اس نعمت کی طرف توجہ کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر رنج بھی نہ کیجئے اور جھکتر ملئے ایمان والوں سے یہ لیڈرشپ کوالیٹیز ہیں کہ جو صاحب منصب ہو اس کی برزمیداری ہے کہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ ان کی طرف توجہ کریں اور ان کے سارے کے ساتھ اس سے ملاقات کریں وَقُلْ اِنِّي عَنَ النَّذِرُ الْمُبِينَ اور کہیے کہ میں تو کھلا ہوا عذاب سے ڈرانے والا ہوں کما انزلنا علی المقتصمین جیسے کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر اب یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں انہی کی آگے اشارہ آ رہی ہیں مگر چونکہ صفحہ یہاں پر آیت نمبر نووے پر مکمل ہو رہا ہے لہذا اس آیت ہی سے ہم اگلے صفحے کی جب بحث شروع کریں گے تو اس کے اوپر کچھ بیان کیا جائے گا پروردگار علام سے دعایے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بعد اس قرآن امام زمانہ کے زبور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک حجر آیت نمبر اکانوے سے ننانوے نائنٹی ون سے نائنٹی نائن جس پر اس سورے کے اختتام ہو جائے گا اور اسی سورہ صفحے پر سورہ نحل کی آیت پر ایک سے آیت نمبر چھے ون ٹو سکس بھی موجود ہیں تو پہلے ذرا یہ اختتام یا آیتیں جو سورہ حجر کی ہیں ان کو ہم دیکھیں تو جسا صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہیں اور حق کے ساتھ خلق کیا انہیں بالکل درست خلق کیا قیامت آنے والی ہے اور بے شک وہ آنے والی ہے تو آپ ان سے درگزر سے کام دیسی ہے یقیناً آپ کا غبص خلاق بھی ہے علیم بھی ہے پھر اس کے بعد جو خاص پروردگار عالم کا ایک احسان پروردگار عالم کا ایک فضل ایک نعمت عزمہ جو پروردگار عالم نے عطا کی قرآن مجید اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو سب احسانی اور قرآن عظیم عطا کیا یہ بات آ چکی کہ سب احسانی کا اہم ترین مستاق خود سورہ فاتحہ کو بیان کیا گیا جو اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو نہ بڑھائیں ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے دوسروں کو بہرہ مند کیا ہے جو مقترب لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن جیسی دولت آپ کے پاس موجود ہے اور جو آپ کے ٹاسک ہے اس میں سب سے زیادہ محصر آپ کا ہتھیار یہی کتاب ہے کہ جس کو آپ اپنی تملیق کے لئے استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے دوسروں کو اگر کوئی دوسری نعمت ملی بھی ہے تو اس کے قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کے حال پر آپ کو غمزہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر وہ قبول نہیں کرتے تو اپنا نقصان کرتے ہیں ہاں جو صاحبان ایمان ہیں ان کے طرف آپ اپنا رکھ کیجئے اپنے بالوں پر ان کی طرف جھکا دیجئے یعنی ان کی طرف خاص شفقت محبت کا صلوط کیجئے اور پھر آپ کا پیغام یہ ہونا چاہیے آپ کہہ دیجئے انی انا النظیر المبین کہ میں تو کھلا ہوا عذاب سے درانے والا ہوں کما انزلنا علی المقتصمین جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر اب یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں بظایر ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو تقسیم کرتے ہیں قرآن مجید کی تقسیم سے کیا مراد ہے یہ جبنا تو آگے خود وضاحت کر رہا ہے جو آئے اس صفحے کی پہلی آیت ہے کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو وہ تو مقتصمین کی تشریح ہو گئے مگر یہ تقسیم کس طرح سے کرتے تھے اس کے لئے قرآن مجید کے اندر جو اہل کتاب کے بعض گروہوں کی طرف نزبت دی گئی ہے اس جملے کی کہ نو میں نوبے بعض دن ونہ قروبے بعض دن کہ بعض چیزوں کے پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جو ہم کو سوٹ کرتی ہیں ان کو مان بھی لیں گے اور جو سوٹ نہیں کرتی ان کو ہم قبول نہیں کریں گے اب یہ منافقانہ جو رویہ ہے اس کی یہاں پر مضمت کی جا رہی ہے پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی قسم ہم یقیناً ان سب سے سوال کریں گے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَئِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو یہ عمل کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا فَسْدَعْ مِمَةُ اُمَرْ تو ظاہر کیجئے آپ اسے جس پر آپ معمور ہیں یعنی ٹھیک ہے یہ ایمان لاتے ہیں اچھی باتیں نئی ایمان لاتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں مگر آپ جو پیغام آپ کے پاس ہے وہ آپ پہنچاتے چلے جائیے وَعَارِزْ اَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں کا کوئی خیال نہ کریں ان کو اگنور کریں اِنَّا كَفَيْنَاكَلْ مُسْتَحْزِعِينَ ہم آپ کی طرف سے نہیں بٹھ لیں گے کن لوگوں سے مزاق اڑانے والوں کی پاس جو ان کا معاملہ ہے ان کو ہم دیکھ لیں گے یعنی یہ افراد جو آپ کو قبول بھی نہیں کرتے آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے اور آپ کا مزاق اڑاتے ہیں ان مزاق اڑانے والوں کو ہم دیکھ لیں گے ہم ان سے نمٹ لیں گے آپ کی طرف سے اَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَلَّهِ إِلَحًا آخَر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بنا لیا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو بہت جلد انجام کا حال انہیں معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُونَ اب یہ واپس جو آخری آیتیں آ رہی ہیں سورہ حجر کی ان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے پیغمبر اکرم ایک باپ کی طرح جس طرح سے باپ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتا ہے پیغمبر اکرم تمام انسانوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے تو اب پروردگار آدم یہاں پر ایک تسلی دی رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو دل تنگی ہوتی ہے اس سے وہ باتیں جو یہ لوگ بناتے ہیں یعنی ان کے جملوں سے ان کے گفتبوں سے کبھی جادوکر بول دیا کبھی شاعر بول دیا کبھی مجلون بول دیا یہ مزاق اڑانے کے مختلف طریقے تو پیدا تو یہ کہا گیا کہ ہم ان سے نپٹ لیں گے آپ فکر نہ کریں گوئے ہم نے نپٹ لیا مگر یہاں پر مزید کہا جا رہا ہے کہ ان کی گفتب کی ویعہ سے یقیناً آپ کو عذیت ہوتی ہے آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے تو اب آپ کیا کریں فَسَبْ بِحَمْدِ رَبْدِ قَحْم آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دل تنگی محسوس ہو کسی مبلک کو تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے اپنے رب کی تسبیح کرنی چاہیے اس کی ہم بیان کرنی چاہیے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَةَ كَلْ يَقِينَ اور عبادت کیجئے اپنے پروردگار کی جب تک موت والی یقین ساتھ سامنے آ جائے کہ یہاں پر یہ جو لحظ و یقین اس کے محلوبہ ہے وہ اس آخری نفس حیات کے لیے یہ تعبیر ہے کہ جو زندگی کی آخری سانسیں ہیں جب تک ہا نہیں جاتی تب تک آپ مسروف عبادت رہیے یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی شک ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری وقت تک آپ عبادت کرتے رہیے تو پھر اس کے بعد کسی اور کی کیا مجال ہے ہم دیکھتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے وسیع برحق امیر المومین حد علی علیہ السلام جب ضربت لگی ہے تب بھی حالت سجدہ میں تھے امام حسین علیہ السلام جب سر کاٹا گیا تب بھی حالت سجدہ میں تھے تو وہ افراد جو ظاہر ہے کہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہوئے تو کسی اور کی کیا مجال ہے ہاں یہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ تین چیزیں ہیں حمد پروردگار کرنا تصمیح کے ساتھ سجدہ گزار ہونا اور پھر اس کے بعد عبادت میں مسلسل مسلوب رہنا یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ان تمام تر حملوں کے مقابلے میں طاقت فرام کرتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا مزاق اڑا ہے مبلغ اپنی پوری طاقت لگا رہا ہو جان لگا رہا ہو محنت کر رہا ہو لیکن اگر وہ محسوس کرے کہ اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اس کا تمسکر کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر وہ کیا کریں وہ یہ تمام تر چیزیں کریں جس سے اسے ہمت اور حوصلہ ملے گا یہاں پر 99 بھی آیت کے ساتھ سورہ حجر کا اختتام ہوتا ہے یہ پندرمہ سورہ تھا اور اب الحمدللہ ہم سورہ نحل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نحل یعنی شہد کی مکھی شہد کی مکھی والا سورہ چونکہ اس کے اندر اس کا ذکر آئے گا لہٰذا اس مناسبت سے اس کا یہ نام پڑ گیا مکھی سورہ ہے یعنی حجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے سوروں میں شمار ہوتا ہے ایک سو اٹھائیس آیات اس کی ہیں ون ٹوئنٹی ایٹ آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اتا عمر اللہ فلا تستعجلو ہو اللہ کا حکم آ گیا ہے یعنی جو بلکل یقینی چیز ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر مستقبل میں اس کا ہونا یقین ہی ہے تو وہ اس کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو چکا اتا عمر اللہ فلا تستعجلو ہو تو تم جلدی نہ کرو اس کے متعلق کہ یہ عمر پروردگار گویا آ چکا اب تم اس کے بارے میں جلدی مت کرو یہ عمر پروردگار سے کیا مراد ہے ایک قول تو یہ یہ کہ اس سے مراد قیامت ہے جو یقیناً اس کا اہن ترین مستاخ ہے دوسرا عذاب پروردگار جو بعض کسیس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مختلف انداز سے آیا مثلا ابو لہب کے کیس کے اندر یا جنگ بدر کے اندر ابو جہل وغیرہ کا جو معاملہ رہا تو یہ چونکہ اب حجرت کا وقت بھی قریب آنے والا تھا تو گویا اس نے جہاد ملنے والا ہے وہ بھی ایک عمر پروردگار ہے اور اسی طریقے سے جو اس کی تعویل کی گئی ایک اس کا مطلب ظہور امام زمانہ کو بھی لیا گیا کہ اپنے وقت پر جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ بھی کوئی عمر پروردگار ہے وہ بلکل یقینی ہے تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے وقت پر وہ چیز ہو کر رہے گی انسان یقینن تڑکتا ہے مگر بہرحال اپنے وقت پر وہ چیز ہو جائے گی سبحانہ و تعالیٰ اما یشتکون پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شر کرتے ہیں یعنی یہ لوگ جو کر رہے ہیں پروردگار عالم اس سے بالتر ہے اور پروردگار عالم پاک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے یونس جل الملائکتہ بروح من عمرہ علامی شاہ اب وہی والی بات کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے یہ سمجھے کہ خدا کسی کو اپنا رسول بھی مقرر نہیں کرتا تو فوراں سمجھا ہے کہ نہیں ملائکہ بھی ہیں وہ پروردگار کی خدمتگار ہیں پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے مگر یہ پروردگار کی قدرت کا اظہار ہے کہ جس کو وہ بنا سکتا ہے وہ بناتا ہے تو ملائکہ بھی ہیں اس کے اندر اس کے رسول بھی ہیں یونس جل الملائکتہ بروح من عمرہ علامی شاہ تو اللہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو بروح روح کے ساتھ روح سے یہاں پر کیا مراد ہے حکم خاص کی روح یہ بھی ترجمہ کیا گیا یعنی وہی پروردگار اس کو بھی روح کا گیا اس طرح سے روح انسان کے جسم کو زندگی دیتی ہے نازل شدہ وہی جو ہے اس معاشرے کو زندگی دیتی ہے انسان کے اس معاشرے کو کہ اس میں سے اگر وحی کو نکال دیا جائے تو گویا وہ مردہ معاشرہ ہے تو اس وحی کو اس پیغام کو جو رسولوں پر نازل ہو رہا ہے اس کو روح سے تعبیر کیا گیا کہ یونس جل الملائکتہ بروح من عمرہ اس کے عمر کی جل روح ہے حکم خاص ہے اس کو وہ نازل کرتا ہے علامی شاہ جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہی اپنے بندوں میں سے اور وہ پیغام ہوتا کیا ہے اس کا خلاصہ توحید ان انزیو کہ تم ان کو ڈراؤ متنبہ کرو انہو لا الہ الا انہ کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے فتقون تو میری ناراضگی سے اپنا کو بچاؤ خلق السماوات والعرضہ بالحق اسی خدا نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور حق کے ساتھ خلق کیا تعالی امیو شرکون وہ بالتر ہے اس سے کہ جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں پھر اس کے بعد انسان کو انسان کی اوقات یاد دلائی جارہی ہے کہ تم ہو کیا اور تم کر کیا رہے یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور تم کیا کر رہے خلق الانسانہ من نطفتن فائضہ ہوا خسیم و مبین انسان کو خدا نے پیدا کیا نطفے سے ایک پترہ گندیدہ کہ اس سے پروردگار نے ایک پیدا کیا انسان کو فائضہ ہوا خسیم و مبین اور وہ ایک دم کھلا ہوا جھگڑا لکھ نظر آتا ہے یعنی اگر انسان اپنی اصلیت پر غور کرے تو یہ غرور و تکبر سے کبھی بھی کام نہیں لے گا جب وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے تو خامہ خسینہ تانے ہوئے فقر و مباہت پر اکڑتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی ابتدائی خلقت پر نظر رکھے تو جو مرنے کے بعد کی زندگی اس پر اسے شک نہیں ہوگا کہ وہ خدا جو ایک قطرہ آگ سے وجود دے سکتا ہے وہ مرنے کے بعد ایک مرکاو پھر زندگی کیونے دے سکتا تو ایک بات کی جائیں پروردگار عالم کی طرف سے کہ بھئی روح ایک خاص حکم ہے وہ ناظر کیا جا رہا ہے وہ توحید کا پیغام ہے جس پر خدا چاہ رہا ہے اس پیغام کو ناظر کر رہا ہے آسمان و زمین کا خالق بھی وہی ہے بالتر ہے اس سے کہ جو یہ مشرک کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور پھر انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا پھر اس کے بعد اس کا جو شرف ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی روح کی وجہ سے ہے جو اس کے وجود کے اندر ہے اور اسی روح کی بالیدگی کے لیے اس روح کو ناظر کیا جا رہا ہے جو پیغام خاص ہیں تو یہاں پر انسان کو اپنے شرف کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے کہ شرف اس کا صرف یہ مادہ نہیں ہو سکتا شرف اس کا وہ روح ہے جو اس کے وجود کے اندر موجود ہے جس میں ترقی کی بڑی گنجائش ہے اور یہ مادی ترقی کے علاوہ ہیں اب پروردگار عالم انسان کا بطور گل سرسد اس کائنات کے اندر تعرف کرواتا ہے یہ جو مویشی ہیں چوپائے ہیں ان کو پیدا کیا کن کے لیے تمہارے لیے یعنی اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا لکم فیہ دفعون تمہارے لیے کیا ہے اس میں لکم فیہ دفعون تمہارے لیے اس میں سردی کے مقابلے میں حرارت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے جو انسان ان مویشیوں کی اون جو ان کی کھال اس سے جو ڈریکیٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتا ہے پوستینیں بنا لیتا ہے ایٹوپیا بنا لیتا ہے جس سے وہ سردی کے مقابلے میں ایک حرارت حاصل کرتا ہے وَمَنَافِهُ وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اور دوسرے فائدے بھی دودھ تم اس سے حاصل کر رہے ہو گھی تم اس سے حاصل کر رہے ہو مکھن تم اس سے حاصل کر رہے ہو وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو تم بطور غزا گوشت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُنْهِنَا تُرِحُونَ وَهِنَا تَسْرَحُونَ یہ اس صفحے کی آخری آیت ہے اور تمہارے لیے ان میں تو جو کوئی احتشان کا سامان ہے جبکہ شان کو واپس لاتے ہو اور جب چراغاہوں کی طرف روانہ کرتے ہو یعنی انسان اس کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے جو اس کے مویشی ہیں ان کو لے جانا ان کو لے آنا یہ تو اس کے اندر ایک ایسٹ ہونے کی وجہ سے تو اس کی قیمت ہے ہی مگر اس کو لے جانا اور واپس لے آنا اس کے اندر خود اس کی ایک شان و شوقت ہے جس کا وہ احساس بھی کرتا ہے ہاں اس کے مقابلے میں اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو وقتی طور پر ان کا مالک بنایا گیا ہے تو پھر خود اس کا مالک کون ہے وہ بھی تو پھر ایسا بنے کہ جس کو پروردگار بطور فخر پیش کر سکے ملائکہ کے سامنے کہ یہ ہیں وہ انسان جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاؤں اور دیہات کی جو زندگی ہے اس کے اندر مویشیوں کا ہونا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ایک بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے اس کا جس کے قاس یہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں بس یہ معاملہ تکبر کے تک نہ رہے نعمت پروردگار سمجھتے ہوئے انسان اس کو انجوائے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اگلی آیتوں کے اندر مزید پروردگار عالم نے ان جانوروں کے فائدے بھیان کی ہیں اور دیگر جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے اور دیگر نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے بطور کلی اس پورے سورے کے اندر سورے نحل کے اندر نعمت پروردگار کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے انشاءاللہ اسٹا اسٹا اس کو دیکھیں گے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام الزمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ